موسیقی 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 اور پائی اجتہ بڑی اللہ نے دیتی اس تو بات کی ہو سکتا ہے چاچہ سیکلتے آن جانا لی چیز ہے اور نہیں سیکل آلا میرا نما پھدو لگ گیا کیا ہے اور میں نو نما دیتا ہوں نا کی مطلب وہ اتھے ہوں نا دی کمیٹی نے سارے رڑ کے پیسے پائے پا کے میں نو سیکل لے کے دیتا مسجد کمیٹی نے آہو برینڈ نیو جیرو میٹر میں آپ کاغد لائے نالوں کیسا مشورہ دیتا سیتا اور تو پہلے بھی کسا نو سیکل لائک دیتا چاچہ میں مشورے دے نا جے کو مان لائے تو اندہ فیدہ ہی ہندہ کڑی آلے دا سناؤ اور کڑی آلے دا پوچھی نا وہ کیوں اور میرا یار بان گیا آہ دیکھیں نا انہیں بھی عزت کیتی ہونی تیری اور میں کڑی دیتی مانا اور میں تو پھڑے نا میں گھا پائی میری پہنٹی چالی رپی آلی کڑی سی تو چوک کڑی مہنگی کڑی میں نو دیتی اب میرے کاردینے کیا بھی ہے تا بڑی گلت گل با جا باپس دے کے آو نا او تا حران تے پریشان ہو گیا کہن دا تسی کون لوگوں بھئی چاچہ ہے بڑی ریر گل ہے اے جڑی ہمیت ہے نا ہمیت او کی ہندی یا غیرت اچھا جی اے بڑی ریر ہے بہت ریر ہے اے میریچ ہے گی یا ترچ ہے نیسی لیکن ترچ پائی ہے تھوڑی بہتی اچھا جی چاچہ دو چیزان تو بندہ بچ جائے نا ہاں جی انہوں کو مسئلہ ہندہ ہی نہیں ایک تونت ایک شکیل صاحب چاچائے کی کہہ رہے ہیں او یار چیزیں دا سکی یا دو ایک لالچ ہاں جی ایک خوف واہ 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 لو یہ دون نے میریچ بہت زیادہ بس اللہ تنو بچائی رکھے انا تو بچائی رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے گا اے تون میں نو صبح شام دستیاں رہنا میں دو کڑ بچوں گا سیٹھ نے کیا کی تنو اے یارو تا میرے کارایا اے ایڈا ٹوکرا مٹھائی دا چکییا وے او پرا میرا میں نو کین لگا وے خراب نہ کریں گے بیچاں گے اپا میں غو تیرا تماغ ٹھیک ہے کیسی فضول گالوں نے کی تھی او چتر خرکجیوں ہویا چچا تُو پورے ملیچ وانڈ کیوں میں پاگلا اے انہی مٹھائی کی تے رو جاندی کار میں تا انہی کھانے ہی میں تا شکر کرا کے مڑوں چچا جنہا مزہ بندھانے چاہنا ہی نا اچھا انہاں کھانچ نہیں آنا پہلے میں نو کھا لیندے میرا دیل پا ارلیندے پہ بندھانگے لوگ کی بھی اجدہ ہی کرتے ہیں اب بیامہ شادیاں تے جڑی پہی خراب ہون لگ دی وہ بندھ دے ہیں جدو میں رچ جانا میں تا پھٹے دلا کے بیچوں گا بندھیں گا نہیں اوہ یار کادلے بندھا تے نوکی نے کیا میں سیکھ لانا منڈا ہاں اچھا ابھی ایک عجیب تاثر شکیل صاحب کہ ایک بڑا امیر ہوئے تھے وہ ہی بندھ سکتا ہے امیر ہوئے تھے وہ ہی خیرات کر سکتا ہے اوہ پاگل دے پتر تیرے وی روپے دی خیرات وی کروڑ نہ لواد دی اوہ یا کتنا بیسی دسین دوارہ میں نو چاچا دل سکھی ہونا چاہیدہ ہے اچھا اے نیکی جڑی ہے نا ہاں جی اللہ نو نیکی عددن پسند نہیں ہے کی وزنن پسند ہے اوہ 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 اگل تیری بڑی جبردستہ پر میں مٹھے آئی بیچنی ہیں کیوں بیچنی ہیں اوہ جتھو ہو لے کے آیا ہجار پیے کلو آ اے جتھو تو ونڈیں گا تنو بڑا مزا آئے گا آنڈ گو آنڈ سارے انو دے ملیچ غریب باندھے بچیاں نو آپ جا کے دے اوہ میرے ملچ میتھو باد گریب کا ہونا بھئی چلو پہلے اپنے بچے نو کھوا پھر دوسرے دے بچے نو کھوا اوہ جے ساڑھے کلو کوئی شاہ بچوں تے اگے جاؤں چا چا کنے بھی بچے ہوں گے تیرے اوہ بھی بچے جوج مجوج دے یا اوہ چاچی تیری دا بھی تیرے ان کو تماغ خراب ہویا با اوگی گندی اوہ بھی گندی بھی بند دے نو واہ 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 چا چی بڑی بازاؤں کھا رہتے ہیں اوہ کتنا بھئی تیرے نال جو رہ رہی ہے اچھا بسے میں دیکھیں چا چی تو بہت ینگ ہے تو واقعی بہت بڑھنا ہے گالتے تھے ہاں جی چا چی تیرے چچا بھوٹا کہندی ہے اوہ کہندی نہیں سمجھ دی بھی یا اوہ منو بھئی یاد آگیا ہے منو واہ 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 اوہ یار گالت سوڑا ہاں جی اوہ کتے کو نوکری ہوئی لے کے دے دے ماننا برے حال ہوئے بھئے چا چا تیرے اردگرد کوئی نوکری نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جتے ملازمت کر سکیں تو اوہ ککھنی ہے گا ہمیں تو بڑھا بھی جاپلا سو ہے آبا ہوئے 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 سارا دن پیا کھٹا رہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ شکیل صاحب تسی کو شفارش کرو کتے سفارش کر رہاں تعلیم کنی ہے تیری اوہ یار تو رہنی دے ابو سکراہ صاحب تسی دستو تعلیم تیری پوچھی دے تو نالی رہن دے بھے میں نے تسی آج جی ڈی سیو لے باؤنا تعلیم نو کیا تو آپ کیوں نہیں کوشش کر دا جا چا اوہ یار تھوڑی کی تھی ماننا میں تا روجے جگہون دا بھی کیا مونڈے نوکہ میں نو نال لے کے جائے ہو کیوں اوہ روجے جگہونہ کو چھوٹا کام نہیں دے اندچ کی ملے گا کی اوہ پوچھو نا نو اوہ ڈیلی دازداز پندرہ پندرہ ہیار دی دی آڑی لہنڈا ہے کیڑی دی آڑی اوہ ایدوں بعد دی تو ایدوں بعد چاچھا چار دن جے پندرہ پندرہ زہار دی لاوی لہنگے تکی سٹھ ہزار کمال ہنگے اوہ سٹھ ہیار تھوڑا ہنڈا بندے کنے نے اوہ پانچ ساتھ بندے ہنڈے تہ تو نال روزے جگہان جانا سی اوہ یارے کو چھوٹا کم نہیں تہ پھر گیا کیوں نہیں اوہ میری نیندر ہی نہیں کھلی میں ستا ہی رہ گیا اوہ ساڑھے دروازی آگے آگے پیپا کھڑکا کے گئی اوہ ٹھکھڑ روچے دارا ساڑھے نال جانا ما چاچھا میں تیری سبارش کرنا کدھر ہے اچھا اوہ یار کو ایدنا دا کام ہوئے کہ جڑا نا مینو دسک دن آباد ہی پہے دے جنا تہ تو سیٹھ دی ملچ کیوں نہیں لگ جاندہ اوہ نہیں یارو ہون میرا دوست ہو گیا میں ات کو کام کر دا چنگا لگوں یار ہے کی ایک بیماری ہے کمال ہے مصدر تو شکر کر جائے اوہ تہاں نوکری دے 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 اوہ نہیں کیوں نہیں دہو گا بھے نلائک تو ایدہ نا تیرے کو تعلیم ہے ایک جماعت تو پڑے آنی ہوئے ایک لفظ تنو بولنا نہیں آندا بڑھ 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 کری جا رہے ہیں اوہ اگلے دے کار پورا سمان باپس کر کے آئے ہیں پڑے لکھے بندے بھی نہیں اتنا دا کم کر دے جیڑا اسی کیتا با تے اس لیے میں کہہ رہے ہیں نا تہاں نو رکھ لے گا کدھرے نہیں میں نو کیوں تھا چاٹٹ کاؤنٹر رکھ لو اچھے گلہ بہت کر دا یار بہت گلہ کر دا اوہ یار ایک میری دماغ چہور نوکری ہے جی تیرا ہتھ پیندہ ہوئے تھا میں نو تا نوکری دندہ بھی کوئی نہیں کیوں ہوں کیوں نہیں دندہ پاگل ہے تو اوہ کہن دے اے ہویا کہ میں پاگل ہوں اوہ تہاں پہلے بلدی اچ نہیں لوایا سی ایک بندے نے اوہ بلدی اچ بڑی پکی نوکری سی بڑی آلا نوکری سی ہو پھر بات سفر میسہ اب ہو گیا چچا نوکری کی سی اوہ آوارا کتے نہیں ہندے گڑی ملے آدھے بیچ جڑے ہندے اچھا اچھا اے پھاڑ کے سارے بلدی آلے انو دینے سی اوہ پھر اوہ میں کسے تھا سچڑ کتا چوکے سوٹتا بیچ چکیسے تھا پالتو کتا اوہ کوئی ایسا بیسا اوہ سارا دن میں پھردہ رہاں جینوں میں مچھاں پڑے نال دنوں کوئی کبھے میں استاراں پھڑے کوئی کھرے میں بھی پھڑے کوئی کبھے میں چالی پھڑے کتے تو کی نہیں پھڑے میں ٹٹو بھی نہیں پھڑے اوہ کہن دے تیتے کسے نے ٹونہ کیتا با تو ایک بھی پھڑ لیا نا تو ٹیر لا دیں گا یعنی بندش لگی بندش میں خب ہی اکتا پھڑو اوہ ایک نکا جیا کتا سی کسے تھا پالتو میں نو نہیں سی پتا میں جان دیا میرے اگے آگیا میں کامتا میرے اگے پھرن دیا میں چکیا میں تا سیکل نہ بن کے گڑی یلنو تو روپیاں بل دیا دی میں جدہ بل دیا دی گڑی چی سٹے آن اندر انو میں حران ہو گیا اوہ اگے پھڑا سلجیا کتا آئے وارا کتا ہو گیا پاگل دے پتر تو چیک تے کرنا سی اوہ کسے تھا پالتو کتا لہے ہیں تو اوہ میں پہلے تو دندی بڑا ہوں دا بھی چیک کرنا سی میں نو کی پاہ کتا دا کتا ہی ہندا با نہیں پتا کوئی نہیں پایا سی اوہ نہ پتا پایا نہ کنگرو پایا ہوں دا ہی سی اوہ کسے میڈم دا کتا سی بندہ ہو دا بہت بڑا کو افسر سی پوری بلدیا دیوں نے لکٹ کی تی سی اوہ اوہ نہ دا کتا باپس بھی کارتا سی اوہ کبھے میں نو بوٹا لے آکے دا ہوئے کی تھے اوہ کہن دے پاہی بوٹا کو کتا نہیں ہو چنگا پلا پایا سبیر ہندے ہی ساڑے افسر نو پہلا پھون اے ہی ہی ہندہ سی کی اس بوٹے کو پیش کیا جائے اوہ جیڑے پہلے کتے لابدے ہندے سی اوہ سارے میرے پچھے اتنا پھرنے جو میں کتا لابدے ہندے میں پھر رو پوش ہو گیا اوہ کس طرح اچھ مرے میری ماسی رہن دی میں اوہ دے کار چلا گیا ہوں اوہ میرے بڑھے پر آنو آکے کہیں دے بوٹا دے سانو پھر بوٹا دیتا ہونے بوٹا تھا نہیں میں تا پاہی ستیفہ دیتا میں کھا میری جان چھڑ دو پائی نے تو رامنا رہن دا نا پڑھ دا ایڈی کےڑی گال سے اوہ پائی کمیشن ملدہ بھی کتا تیر پیے بھی کتا با اے دس کچھ بچیا بھی کترخا ملی ہو تو بس میں نوہ تیر پیے بچیا آج جڑا میں ٹوم بھی پڑھے بس اوہ دن جاندہ آج جڑا ہوندہ میں ہن تیاں دی بتی بڑھائی دے ہی جی شکیل صاحب آج کی خبر خبر ہے کہ ساس نے بہو کے عروسی لباس پر پینٹ پنک وا دیا محلے داروں نے احتجاجا انڈوں کی بارش کر دی واہ جی واہ اے کتھے ہویا جی میکسکو چچا میکسکو اے باکیا کییا چچا ایک امیر کا اردہ لڑکا ہے اچھا تے میڈل کلاس دی لڑکی دو اچ محبت ہوگی اوہ تے وہ کڑی ہے لیکزانڈرا بڑی پیاری ہے منڈے نو بہت پسند ہے اچھا منڈے نا لو بڑی محبت کر دی ہے بلے بلے لیکن منڈے دی ماں مصیبت چپئی ہے کہ میری بہو غریب کیوں اوہ بس کوئی نہ کوئی انہیں بارداد کر کے کدھے منگنی آلے دن کہن دی مینو ہارٹ اٹیک ہو گیا منگنی کینسل کر دیو آلے انہوں بلینک چیک تک دے دیتا اوہ کاتوں جی کہ جنہیں پیسے پرنے نہیں پر لے تے میرے منڈے دی جان چڑھ اوہ نے لے لے ہونے ہیں نہیں نہیں چاچا چاچا تیرے مرگی نہیں سی اوہ میں نو پانچ سو روپیا دے میں تیری چاچی رو مینٹر لاؤنا شدن بڑا ظالم ہے چاچا تو اوہ جالم میں آیا اوہ تو پھر چاچی نہیں دیکھی اچھا چاچا تو اس پاسے نانا جا اے ایک خوبصورت کپل ہے جن دا ذکر ہو رہا ہے اوہ نہیں تے اب پینٹ سٹر نہ را کی معاملہ ہویا چاچا جیس دن شادی سی نا اچھا انہیں تین مشٹنڈے تیرے ارگے تیار کیتے اچھا انہا نو کہن دی کہ اندے کپڑیاں تے لال رنگ سوٹ دے وہ چٹا لے باس ہندے ہوتھے تن پتہ دلند اچھا انہاں نے بڑے بڑے کنستر لال رنگ دے ہوتھے سوٹ دیتے لوکہ نے سمجھیا ہونہا بٹے دیچ چوری بججیا چاچا باقی لوکہ نے سمجھیا کہ کاتلانہ حملہ ہویا ہوندے تے بہی واہ بھی کی مرد بھا بھی اور چچا اندہ شوہر بھی قابل تریف ہے کہ انہیں ماں دی گل نہیں منی اچھا پھر جو تو پتا چلے نا کہ اس عورت نے انہا ظلم کیتا اس ویچاری تے تے ملے والے انہیں مار مار کے اندے انہا دا کر لال کر دیتا اچھا ساس دے کر مارے اندے لوگ کر رہے ہاں جی ہاں جی ہاں جو تو ہنیمون تو انہیں جانا سی نا اچھا اس ساس نے منڈے دا پاسپورٹ لوکہ اندے بھی کوشش کیتی اچھا جی ٹریول ایجنٹ نو بھی رشوہ دینڈ دی کوشش کیتی کہ انہا دا پلان ختم کر دے پھر لیکن نو ناکام ہو گئی ساریاں کوشش اے منڈا میں نو بالکل مران خان لگ رہیا او کس طرح بھی جیڑی چیز ہوتے خلاب کرن دی کوشش کرو ساریاں ہوتے حق چی جانتے ہیں واچ چچا انیل جی تے خوب کیتی تو چچا دا مائنڈ تے بڑا پولٹیکل ہے گیا اے آہو ہے گا ماں میں کو کانا آمان کسے دا نہیں تے چچا نراز کیا ہوں نا ٹھیک ہے پی ٹی آئی دات ہوئے گا انتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں گا شگیل صاحب لڑکی نے اپنی ساس کو بہت کچھ کہا بھی ہے کہ خدارہ میری جان چھوڑو میں کوئی تالے آزمہ نہیں ہوں جی جی اس نے کہا کہ میں کوئی گول ڈگر نہیں ہوں یعنی میں دولت کی حوص میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر رہی مجھے واقعی اس سے محبت ہے لابی دو چیزہ قسمت دے ناری لابدیاں او کےڑی ہے چچا ایک سچا پیار دوجہ مٹھا خربوجہ واہ چچا واہ کی انٹی کلائمیکس سے گئے شگیل صاحب لٹرچر بھرا پڑا اس طرح کی کہانیوں سے جی جی فلموں میں اکثر ہوتا ہے کہ ساس پوری کوشش کرتی ہے یہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور فلم تھی نشو اور ندیم کی بہشت بلکل یہی کہانی تھی میں حران ہو گیا بھی انسان اڈاوی کٹ یا ہو ساگدابا چچا سی ڈبی میوزیم تو بلایا دولن نومی تے ان دی ایس ظالم ساس نومی ذرا خبر لائے نا اندی او تو آڈے دو آچو ساسکیڑی یا تم اندی یا تمہیں نظر نہیں آرہا او ایک کوجیاں تھا لگنڈہیاں بھی ساسکیڑی پر لیا کے ارلی یا یہ اس کی شکل سے دیکھو لانت پڑی ہوئی تمہیں نظر نہیں آرہی اس نے جو جو جتن کی ہے جو جو اس نے حرکتیں کی ہے کہ شادی کینسل ہو جے کسی طریقے سے افتاب صاحب ڈیکھ دے پہوے کیوں میں نانسٹراب بکواس کریں دی پہیے تم جلات ٹیپ سانس ہو تمہیں ایسی سانس تو ہونے نہیں چاہیے تمہیں تو پیدا ہوتا ہی مر جانا چاہیے تھا جو اولاد کی حق میں اچھی نہیں ہے وہ آگے بہو کی حق میں اچھی کیا ہوگی اے بیٹا میں نو لگ دا تے نو صرف تلفظ دی بجانا کرنا چاہوں دی میرے تلفظ کو کیا ہوا ہے اتنوں سانس کہہ رہی ہیں انی دیا ساتھ سے ہون دیا چاہ چاہ میں تمہیں بتا نہیں سکتے اس نے کون کون سا ٹونا کیا ہے مجھ پہ کون کون سے اس نے مجھ پہ جادو کیا ہے ہانڈیاں کمائی ہیں میرے سر پہ اس نے تم فراڈن عورتیں فراڈ لاتی ودین تو صرف امیر تھی ونا چاندی ہے تے کوئی پیار شارکہ نہیں لالچی عورتیں ایک نمبر دی اپنی نب بکواس بند کر کے بینڈ نظر سمجھ آئیے اور تم شرم کرو ساتھ سے تمہاری تو اس کو شرم نہیں ہے کہ میں اس کی بہوں ہوں میرے ساتھ کیا 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 ہے مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے سمجھ آئیے تمہیں نہ مجھے پیسے چاہیے میرا سچا پیار ہے اپنی اولاد سے پوچھو کہ میں کوئی لالچی ہو رہے تھا ہوں لبھے آوالا کوئی غریب بندہ کیوں امیر بندہ تارتے ودشاہ دیاں تے رنگ رالیاں بنے دی اچھا آپ کے بڑے دانت نہیں کر رہے ہیں اپنے میرے ساتھ ہونا ہے اس کے ساتھ نہیں ظالم کے ساتھ اوہ تم بے فکر ہو جا میں تیرے نالا تم دلن کے ساتھ ہو اوہ حور تیرا کھالا ہے نکال چھترے نالا ابو ڈھڑا میں کو اگر ہے نکالا چھترہ آگے نہیں گال کڈی ہے نہیں چاچا اس نے مجھے سیدھی گالیاں نکالی ہیں پوری برادری کے سامنے اس نے مجھے دلیل کیا میں کیا کیا بتاؤں آپ کو وہ تو شکر ہے وہ مجھ سے پیار کرتا تھا وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا بڑا تینل پیار کرنہا تو کوئی ٹوڑا کیتی کوئی جادو کیتی میرے پوتر دے ہوتے میرا پوتر نہیں بلکہ کتے دا پوتریں صان بن نا میرے شوہر کے بارے میں بات نہیں کرنے اس کو گالی نہیں دینی تم نے سمجھ آئی ہے آڑی بھونڈے ہیں نا اچھا مجھے شادی سے پہلے نہیں پتا تھا یہ امیر ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے اچھا ہاں میں نے اس سے پیار کیا دولت مند نکل ہے تو کوئی پتہ ہی کہنا چیٹنگ تھی رہ گی سال سال مر رہے ہو اور تم اوہ یارے میسیکو ہے کتے ایدی بولی تو نہیں تو ان لگ رہے گازی آباد شیفٹ ہو گیا میسیکی کو تو تو یورکی ان لگ دی بیٹھی اوہ تم ہے کتھوں تھی داجل کے پیڑے چا چا بیسٹ پیڑے جو دنیا میں ہو سکتے نا کہیں وہ خانپور کے ہیں خانپور دے تب پیڑے مشہوری بڑے ہیا چا چا سارے نہیں لیکن خانپور سویٹس اینڈ بیکرز نمبر ون ہے اچھا جی اے جیڑے ہسی آج کل صبح و شام کھا رہے ہیں نا اچھا اے اتھو آئے ہیں خانپور سویٹس اینڈ بیکرز وہ ایک ڈبا ادھر بھی پی جو ساڑے آل ہے چا چا آن لائن مانگو آل ہے اچھا ایڈا سانا یس شگین صاحب آنسلی بتائیں کیسے ہیں یہ پیڑے بہترین میں سمجھتا ہوں بدائیونی پیڑوں سے کوئی ٹوائس ایس گوڈ ہیں اچھا تم نے چیک بھی واپس کر دیا پھر میں لانت پیجھ دیوں اس کے چیک کے اوپر ایک تو جی ہوتی ہے نا جو سانس مجھے کی سمجھ نہیں آتی ہے اپوٹ تینو کنی باری کے ہاں سانس نے ساس ہوندہ ہاں تو اردو میں ہوتا نا آپ چپ کریں ذرا ایتا باقی بہت بتمی یا بھئی مونا متھا جن پہاڑوں لتھا اچھا جو بڑی ہو جاتی ہے نا اس کو ہر عورت بری لگنے لگ جاتی ہے اپنی جوانی تو تم نے گال دی جا کے جدو ٹونم والے کو پاس تو تمہیں اب میں بری لگنے لگ گئی ہوں بری تو تا بے حیات پیتی وزی تو وہ ڈھڑکے نا تھیس ہیں اچھا آپ بھی نا ذرا رام سے بیٹھے آپ دیکھیں میں مزاگ اڑا رہے ہیں میرا حسر ہے آپ اور تینو کی تکلیف ابھی ہو دیا لینہ تے حسدہ انہوں حسلین دے تو میری لینوں پہ کیوں نہیں حسر ہے وہ سرائکی میں بہت پیاری لگتی ہے ایک تو آپ کا یہ سرائکی کے ساتھ تلق ہے نا اس پہ مجھے بہت راز ہے اچھا جی آپ کچھ کہہ رہی تھی میں کہتا دیل دی مریج آہ میں کوئی مرگی پم دیئے میں کوئی جن ون بیماریاں الٹا آئے آدیاں ہوا تھا جو میں پاگ آلاں پتہ نہیں کتھے تیری موت لکی ہے مرگی تینو پہن دیئے دل دا ٹاک تینو ہیں یہ جب کرونا ہوا تھا سالی کے کہاں چھپی ہوئی تھی اس وقت ہوں کیوں جی کرونا آیا تھا آپ کی طرف بس ایم ہلکا پھلکا آیا ہاں لگ دائینا الکو کھسی جیا کرونا آیا تو تا کہیں کو نو رازی کہنے بھی کہیں کو بھی رازی کہنے بھی میں تو دعا کرتی ہوں میری اولاد نہ چلے جائے اس کی بولی پہ تھی منڈیشن تھا بیسے اس نے کیا کہا کیا مطلب اس کا مجھے نہیں پتا آہ آپ نے کیوں کیا ہے اس نے خانبور کا پیڑا کھلا دیا آپ کو پیڑے تا میں کھاندہ ہوں دا سی جدو مت کے ٹائم سی بڑی بڑی دور پیڑے کھان جانے چاچا تین کسو سال پہلے دی گال ہو نی ہاں ہورپ دا دے ہو شکیر صاحب چل تو دا ہزے کنی دیر پہلے دی گال لے دو دا گلاس ہونا نال اٹھٹ پیڑے کھا جانے میں میرے کو پیسے نہ دتے جانے اوہ تا خیر تم غریب ہی تنا ہمیمو ڈھڑا اچھا میری بات نا کان کھول کے سن لو آج کے بعد تمہارے بڑھتا نہ لگ تمہارا کمرہ لگ بلکہ تم اس گھر کی جان چھوڑو دفو جو یہاں سے بڑی زندگی گزار لی اولاد کے ساتھ شرم کرو اپنی ساس کو یہ کہتی ہو اس کو شرم نہیں آتی مجھے کہہ رہی ہے میں نے اولاد نہیں ہونے دے چلو وہ بوڑی ہے بزرگ ہے تم حسن سلوک سے اس کو ٹھیک کرو پیڑے تھا میں کھاندہ ہوندہ سے پیڑے کے دروہ آرہے ہیں ماننا دکان بے لی کر دنی تمہیں کتکلیفہ تمہارا دنگل کروانا میں پیڑے سے نہیں آرہے ہیں اس کا ذکر کھاں سے آگیا ہے تو ہن میرے کمجوری دا ذکر کرتا پیڑے آئے پیڑے آج کل پیڑے کی ماننا پیڑیاں ماں ساڑے داور جے ایڈا ایڈا پیڑا ہونہ آج جے میں تندور تنی تاؤن پہ جی دی او دانڈا کھویا ہوندہ سی چاچا ہو تو بڑا وفر دور سی نا بس وفر دور چی کھا دا جو کھا دا اچھا آپ بتائیں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہی تھی آپ جیا امیر کبیر ہے ساری چلو اسٹیٹس تھا ہی نا ہوندنال اے غریب عورت سارے متھے لگ گئی ہے تو اس کی شکل دیکھی تھی آپ نے آپ کا بیٹا کتنا پیار ہے اس کے ساتھ جوڑی بنتی اس کی ماشا اللہ تو ساندالے دے پھول کریں دے پھول کریں دے پھول پیڑے تاسی کھا دے دا لگے تیرے پیڑے کو بھائی پورا پورا تھاڑ کھا جانا جانور ہم ہے کہ اتنا کھمدا ہم ہے اے توں کتے میرے اندر دا جانور دیکھ لیندی نا کتے کیا ہی تیرے اندر کتا ہی ہاں